اسلام علیکم دوستو اگر آپ کا بھی کی بورڈ کام کرنا چھوڑ دے اور کوئی بھی بٹن کام نہ کریں یا کچھ بٹن کام نہ کریں تو اس کو کس طرح سے روپیر کرتے ہیں آج میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو اپنے سسٹم سے انپلگ کر دینا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کے سارے پیچ کھول لینا ہے جتنے بھی سکروز ہیں ان کو کھول لینا ہے جب تک میں یہ سکروز کھول رہا ہوں آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کریں تو ضرور سے سبسکرائب کریں میں نے اس کے تمہین سکروز کو کھول کے لینا کر دیا اب ان کو لینا کر دیتے ہیں اور پرائنٹ سویٹ سے یہ آپ کا کی بورڈ کھول جائے گا اس طرح سے کھول ہے یہ جو لائدہ سے ہے نا اس کو اگر آپ واش کرنا چاہتے ہیں تو واش کرنے یا صاف کرنے سے پریشر سے بگر پانی ایتر لگائیں گے اس میں سے سارا گن نکل جائے گا سب سے مین ریزن یہ ہے جو بٹن اندر پانس جاتے ہیں یا اٹک جاتے ہیں تو ان کا حل یہ ہے اگر پیسے کی بورڈ کام نہیں کر رہا تو سب سے پہلے یہ جو اس کی ربڑ والی لے رہا ہے اس کو اتار لیں اس کو اتار لے کے بعد اس کو بھی صاف کرنے یا واش کرنے اس کو بھی الائدہ رکھتے ہیں اور سب سے جو مین کام یہ ہے نا کہ یہ اس کی چپ اس کی چپ کو اس کی چپ کو اپنے کھول لینا ہے اس کی چپ کو اپنے کھول کر الائدہ کر دینا ہے تاکہ اس میں پانی نہ آجائے اگر اس میں پانی گیا تو یہ سارا خراب ہو جائے گا اس کو کھول کر الائدہ کر دینا ہے ان سکروز کو بھی کھول لینا ہے یہ سکروز کھول کر ادھر رکھ دیں گے اور یہ جو تار ہے نا اس چپ کو یہاں سے الائدہ کر دیں گے اور یہ جو اس کا سپیکٹرم ہے نا یہ کھولی ہے اسی پر سارے بٹن لگے ہوئی ہوتے ہیں اس کو بھی الائدہ کر لینا ہے اس کے ایک دو تین لیئر ہوتی ہیں ایک لیئر یہ دو لیئر یہ تین لیئر ان تین لیئروں کو اچھی طرح سے کپڑے کے ساتھ صاف کرنا ہے اور ان کو الائدہ رکھ دینا ہے اور یہ جو کی بورڈ تو نچلہ حصہ ہے نا اس کو بھی واش کرنا چاہتے ہیں دو واش کرنے پلاسٹک والے کو بھی واش کرنے دونوں کو واش کر سکتے ہیں ان دونوں کو واش کر کے اور ان کو بھی واش کر کے اس کو بھی واش کر کے پور مطلبہ بلکل سکھا کے دوبارہ سے اس طرح سے لگا دیں گے تو کالا ہم نے کی بورڈ کو اچھے طرح سے واش کر لیا تھا تو کی بورڈ ہمارا سوک گیا ہے تو آج ہم اس کو دوبارہ سے پکڑ کر دیں گے اس طرح سے اس طرح سے لگا کر اور اس چپ کو بھی اس طرح سے اس کی بیک سائیڈ اس کے اندر اس طرح سے لگا دیں گے لگا کر اس کے اوپر یہ پکڑی لگا کر اس کو سکرو ٹائٹ کر دیں گے تو یہاں پر پیچ لگانے کے بعد ایک دن آپ نے چیک دیانا ہے کہ کیا یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں تو میں اس کو پلائکن کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے پلائکن کر لیا ہے تو ابھی میں پی سی پہ کوئی چیز ٹائپیں ہوئے رہا ہے چیک کروں گا تو ابھی اس کی بورڈ کو چیک کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروپرلی ورک کر رہا ہے یہ اس طرح سے یہ بلکل اچھے سے ورک کر رہا ہے تو یہ کی بورڈ ٹھیک ہوگی ہے اب اس کو ہم پیک کریں گے پیک کر کے اس کے سکرو ٹائٹ کر کے اس کو دوبارہ استعمال کے قابل بنائیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کو شکریہ